بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر معین ان ساری گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات معرفت کے مختلف گوشوں کو ملاحظہ کرے روح میں پاکیزگی نورانیت و خلوص ایجاد ہو جائے تاکہ ہم اپنی قبر کی تیاری کی فکر میں رہے اصل کامیابی وہی ہے کہ جو آدمی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ مجھے اپنی قبر کی فکر کرنا ہے اور جو اس مطلب کی طرف متوجہ ہے وہی اصل میں کامیاب ہے سوال سوال براکب دوسرے سال ابن عبیل ایوجہ حج کے موسم میں دوبارہ حج کے موسم میں آیا لیکن حج کے لئے نہیں آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کسی نے اس کو دیکھ لیا ہوگا اس نے آ کر کہا یہ ابن رسول اللہ کیا ابن عبیل ایوجہ مسلمان ہو گیا ہے امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کی روح اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے وہ ایمان کے مقابل میں ہے وہ ایمان لانے والا نہیں ہے چنانچہ اس کے دل میں گیرہ ایک کفر ہے اور وہ کفر ہی بمرے گا اسی اسلام میں امام علیہ السلام کی نگاہ ابن عبیل ایوجہ پر پڑی کہا جب بات ہماری مکمل ہو گئی تھی پچھلے سال آپ کو حج کے فلسفے کے علاوہ خدا کی معرفت کا بھی قانے کنندہ جواب دے دیا تھا تو پھر اس سال تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو کہا میں یہاں پر اپنی عادت کے مطابق مسلمانوں کی دیوانگی کو دیکھنے کے لئے آتا ہوں کہ پتھر کا چکر لگاتے ہیں پتھر کو چومتے ہیں پتھر کو پتھر مارتے ہیں یہ کیا دیوانگیاں ہیں بس ان دیوانگیوں کہ دیکھنے کی ایک عادت ہے اس لئے میں یہاں جایا کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ کچھ گفتگو شروع کرنا چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام نے کہا حج کے موسم میں چونکہ مجادلہ جائز نہیں ہے آپس میں بحث و نزہ جائز نہیں ہے کہ جھگڑے والی بات ہو تو کہا ابھی ٹھہر جاؤ لیکن چلتے چلتے امام علیہ السلام نے اس کے آبا کو ہلاتے ہوئے کہا کہ اگر فرض کر لیں کہ ہم اپنے عقیدے میں صحیح ہیں جیسا کہ واقع میں ہے بھی اسی طریقے سے حقیقت بھی یہی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم ہو جائیں گے کامیاب اور ہم ہو جائیں گے حق پر اور اگر بالفرض تمہارا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اور آپ دونوں کامیاب ہیں ہم نے جو عمل انجام دی کوئی بات نہیں لیکن عقیدے کے لحظ سے دیکھے تو آپ کے عقیدے کے ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے یعنی عمل آپ نے بھی انجام نہیں دیا ہمارا عمل جو ضائع ہوگی لیکن چلو کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی کامیاب تو پھر بھی ہم ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر بالاخرہ ہم دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں تم دونوں میں سے ایک صورت میں کامیاب ہو ایک صورت میں کامیاب نہیں ہو اور جس صورت میں کامیاب نہیں ہو وہی صورت ہوئی تو پھر تم کیا کروگے یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر ایک مرتبہ اس کے دل میں درد اٹھا درد بڑھتا چلا گیا میں ساتھیوں سے کہا مجھے ہسپیٹل پہنچاؤ ایسا درد بڑا بڑا کہ ہسپیٹل لے جاتے لے جاتے اس کا انتقال ہو گیا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے گزر گیا ہے جو انسان ہڈ دھرمی کرے حق کا مقابل میں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کر موت کا بھیڑیا کسی کو چھوڑنے والا نہیں وہ جوے بڑے بڑے سربادان مملکت اور بڑے بڑے انبیاؤں کو مرسل آزم کو بھی نہیں چھوڑا تو پھر کس کو چھوڑے گا اس لیے جوے یہ چند دنیا چند روزہ دنیا اس پر انسان سارا تکیہ کر کے بیٹھ جائے وہ انسان کی کتنی احمقانا بے وقوفانا بات ہے چند لقموں کی خاطر چند جو اونتی اونی سوٹی کپڑوں کی خاطر انسان اپنے آپ کو بیچ دینے ایک دن منصور دوانقید نے جو اباسی خلیفہ کا دوسرا خلیفہ تھا اس نے ابو حنیفہ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام آج کل ان کی بڑی شہرت ہو گئی اور ہر جگہ ان کے فریفت اور دیوانے لوگ بن گئے ہیں لوگ ان کی بڑی محبت دل میں رکھا کرتے ہیں کوئی ایسا طریقے کار کرو کہ جس کی رتیجے میں ان کا مقام و منزلت جوئے لوگوں کی نگاہ میں کم ہو جائے اس لیے کوئی ایسے مشکل مشکل سوالات تیار کرو اور اتنے شبہات والے سوالات تیار کرو کہ امام علیہ السلام اس کا جواب میں دے سکتے چنانچہ تمہارے پوری زندگی کے فقم میں جو جو مشکل ترین سوالاتیں وہ نکال کر کے تیار کرو ابو حانیفہ قسم میں نے بڑی مشکل سے چالیس سوالات تیار کی امام علیہ السلام سے پوچھنے کے لئے کہ امام کو جو ہے ان سوالات کے جواب نہ آئے اب مجھے منصور دوانیقی نے بلا بھیجا میں جب منصور دوانیقی کے کہنے کے مطابق دار الخلافہ کے محل میں پہنچا تو اس وقت دیکھا کہ چھٹے امام وہاں پر تشریف فرما منصور دوانیقی کے دائے نے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے مجھے منصور دوانیقی نے ایک مرتبہ بیٹھنے کا حکم دیا اور پھر کہا کہ چھٹے امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابو حنیفہ یہ ہمارے مفتی آزم ہیں تو چھٹے امام نے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں کیونکہ دو سال تو امام صادق علیہ السلام پاس پڑھ چکے تھے اگر دو سال نہ ہوتے جو چھٹے امام کے پاس میں نے پڑھیں تو نومان حلاق ہو جاتا ہے نومان ابو حنیفہ کا اصل نام تھا تو امام صادق علیہ السلام کہ میں ان کو پہچانتا ہوں استاد اگر شاگرت کی حالت نہ جانتا ہو تو پھر کون جانے گئے تو جو ہے ابو حنیفہ بھی سمجھ گیا اب کتنے ہی مشکل سوالات لے کر آ جائیں بہرحال امام کے سامنے امام جو ہے علم لدنی لے کر پروردگار عالم کی جانب سے آیا کرتا اس کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوا کرتا اللہ کا علم کوئی اور تو نہیں دے سکتا ہے اس لئے جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر جاہل تھے اس لئے کہ پیغمبر نے کسی سے پڑھا ہی نہیں تھا اگر پڑھا ہوتا تو کوئی یونیسٹری کوئی مزلسا کوئی درسگا کوئی تو پاتا چلتی ہے پیغمبر نے کسی کے پاس پاس نہیں پڑھا تو پیغمبر جاہل تھے بیچارے لیکھنا پڑھا لیکھنا پڑھا لیکھنا پڑھنا لیکھنا تو آتا ہی نہیں تھا بیچارے تو ہم کہیں گے کہ بھئی اگر کوئی آدمی کراچی کی نسی نہ پڑھے اور جو ہے ہیدر آباد کی نسی سے پڑھ کر آئے تو ہم چونکہ ہیدر آباد کراچی میں پڑھتا ہوا اس کو نہیں دیکھتے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی میں نہیں پڑھا تو وہ جاہل ہیں ہو سکتے ہیں باہر سے پڑھ کر آئے امریکہ سے پڑھ کر آئے چین سے پڑھ کر آئے ملیشہ سے پڑھ کر آئے ہمیں کیا پتہ کہاں سے پڑھ کر آئے تو وہ جو باہر سے پڑھ کر آئے تو وہ جائل تو نہیں کلے پیغمبر بھی جو ہے دنیا کی انہیسٹری میں نہیں پڑھے اللہ کی انہیسٹری میں پڑھے اب اللہ کی انہیسٹری میں پڑھا وہ آدمی اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے تو چونکہ جو ہے چھڑے امام ان کے بارے پہ جو ہے وہ پتا تھا ابو عنیفاق کو اس کے بعد وجود جو ہے حکومت کی لالچوں میں ہوتا یہ ہی ہے کہ بادشاہوں خوش خوش کرنے کے لئے جو وہ کہا کرتے ہیں عمل انجام دیا کرتے ہیں اس کو پتا تھا کہ میرے استاد ہیں استاد بھی اور امام وقت بھی اور عادل تریم انسان بھی ان کے نزدیک بھی عادل ترین انسان تھے عالم افقہ ترین انسان تھے لیکن اس کے بعد وجود باہر حکومتوں کے مسئلے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ پیسے کی ویسے بہت ساری چیز عہدوں کی ویسے بہت ساری چیز مجبوری میں کرنا پڑتی ہے جان کی لالچ مختلف چیزیں اور دنیاوی حدود شرانچہ ابو حنیفا نے چالیس مشکل تری سوالات فقہ میں سے نکال کے تیار کی اور امام علیہ السلام سے پوچھتا رہا پہلے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے اہلِ عراق کا عقیدہ یہ ہے اہلِ شام کا عقیدہ یہ ہے چین والوں کا عقیدہ یہ ہے مدینہ والوں کا عقیدہ یہ ہے سارے نظریات امام علیہ السلام بتاتے رہے چالیس سوال کیے چالیس سوال میں کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے عراق والوں کا عقیدہ یہ ہے شام والوں کا عقیدہ یہ ہے مدینہ والوں کا عقیدہ یہ ہے چین والوں کا عقیدہ یہ ہے جب چالیس کے چالیس سوالات ختم ہو گئے تو بے اختیار ابو حنیفا کی زبان سے نکلا کیا لوگوں کا سب سے بڑا عالم و افقاب وہ نہیں ہیں جو لوگوں کے اختلافی نظریات میں بھی سب سے زیادہ عالم ہو اس سے زیادہ کون عالم ہوگا جو ہر علاقے کے اپنے نظریات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اس سے زیادہ اور کون عالم ہوگا اور اس کے رتیجے میں اب ابو حنیفا کے سوالات ختم ہو گئے لیکن امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے جواب دینے کے لئے یہاں تک کہ امام کی رسوائی کا سبب کرنا چاہتے تھے تو امام کا مقام منزلت کو کم کرنا چاہتے تھے اور مقام منزلت پڑ جائے گا کبھی کبھی دشمن کی اپنی سازش کو خود اسی پر اولٹ دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جس ہتھیار کو دشمن نے استعمال کیا اسی ہتھیار کو چھین کے اسی کے خلاف استعمال کر دیا جائے یہ شریعت کا بہترین طریقہ ہوا کرتا کہ جس مناظرے کو اس نے امام کے خلاف استعمال کرنا چاہا تھا امام نے اسی مناظرے کو ان کے خلاف اولٹ دیا انہی کے خلاف ہوتیار استعمال ہو گئے ہیں اور یہ طریقہ ہمیشہ رہا ہے آج دشمن ہمیں شبہات کے جال میں پھسا کر ہمارے درمین اختلاف ڈال کے ہمیں کمزور کرنا چاہتا اور ہمیں مختلف مسائل کے اندر شیعت کو گرفتار کرنا چاہتا تو ہمیں بھی تنگ ٹینک کے تحت سوچنا ہے کہ انہی شبہات کو انہی کے خلاف اولٹ کر کے اس سے بہتر نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے ان تدبیروں کو سوچنا ہمارا کام ہوا کرتا ہے اور کس طرح ہر شبہ کے جواب میں کون سا نہ دیئے کہ اس کی جڑ کو بھی پکڑ سکے اور اس کی جڑ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انہی شبہات کو خود دشمن کے خلاف اولٹ دیا جائے یہ متفکرین لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور اسی لیے ہوا تک کرتا ہے تنگ ٹینک کہ جو سوچنے کا کام کرتا ہے کہ اس سلسلے میں کون سا طریقے کار اپنایا جائے کہ دشمن کے اپنے ہاتھیار کو خود انہی کے اوپر اولٹ دیا جائے صل اللہ علیہ وآلہ موسیقا